موسیقی وزیراعظم کا بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ چیئرمن این ڈی ایم میں کی بریفنگ شہبان شریف نے جزوی یا مکمل تباہ گھروں کا معاوزہ بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دیا جانبہ کفرات کے برسا کو معاوزہ چوبیس گھنٹے میں ادا کرنے کی ہدایت میڈیا سے گفتگو میں کہا چیلنج بہت بڑا ہے مل کر مقابلہ کریں گے جب تک آخری گھر آباد نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے میڈیکل کیمپس کا جال بچھایا جائے کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توسیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملایا بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا میں نے پھر پوچھا پھر کھانا پانی نہیں ملا کوئی پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے تو میں نے پھر پوچھا ان سے کہ کہاں سے ان کے پر ہم اپنے جو گھر ہے وہاں پر بندہ بھیجتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں یہاں پر کھانا نہیں ملا یہ ایک بہت ایک مجھے افسوس ہوا دیکھ کر وزیراعظم کی دورہ بلوچستان میں خیمہ بستی کلا سیخ اللہ آمد بریفنگ دی گئی شہباز شریف متاثرین سے بھی ملے میڈیا ایسے گفتگو میں کہا بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے اندادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں سیلاب متاثرین سے ان کے مسائل پوچھے کچھ کمزوریاں سامنے آئیں ان کا نوٹس لیں گے میریکل کیمپ میں مریضوں کا ریکارڈ نہیں اندادی کیمپ میں کھانے کی فراہمی نہ ہونا افسوسناک ہے ہم نے ہم پہ ٹینٹ سٹی ٹینٹ ویلیج کے حوالے سے ہم پہ کہا گیا تھا گو کہ ہمیں کہا گیا تھا ایک مینے کے راشن ہم نے سب کو دیا ہے اگر انہوں نے نہیں دیا ہے چیف سیکرٹری صاحب آج ہی ڈی سی تحصیل دار اندازی سرگرمیوں میں کتاہی برتنے والوں کے قلاف ایکشن لے رہے ہیں راشن اور کھانا فراہم کرنے کے لیے کہا تھا تو اسے نظر انداز کیوں کیا گیا چیف سیکرٹری تمام متعلقہ افراد کو معتل کریں اور اتبائری کی جائے ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک ماہ کا راشن دیا گیا ہے متاثرین کے مطابق انہیں ایک ماہ کا راشن نہیں ملا وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کی میڈیا سے گفتگو تجویز کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اس کے لیے سب سے مناسب الیکشن کا سمبل کیا ہوگا وہ کیا نشان ہے جس سے یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن سکیں اور یہ الیکشن لڑ سکیں انشاءاللہ پہلے بھی کورٹس کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق کئی الیکشن کمیشن کے فیصلے جو ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے یہ بھی پٹیشن آج جو فائل کی جاری ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا پی ٹی آئے نے سپیکر قومی اسمبلی کے طرف سے ٹکڑوں میں سطیفوں کی منظوری استعماباد ہائی پورٹ میں چیلنج کر دی اسد عمر نے بازاویتہ درخواست دائر کر دی میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ٹی آئے کے ایک سو پچیس سطیفے آنے سے تعداد ایک سو اکتیس ہو گئی مرضی کے گیارہ سطیفے منظور کیے گئے سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ سطیفے روک لے حکومت کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی الیکشن کمیشن سیاسی فریق بن چکا ہے عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے عدالت نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی تھی نتیجے میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہوا شیف جسس و پاکستان عمرتہ بندیال کے سپریم کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس سابق چیمن نیف جاوید اقبال نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلبی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں سیکرٹری داخلہ سیکرٹری قومی اسمبلی سیکرٹری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فریق بنایا کیا ہے سات جولائے کے پی اے سی میٹنگ کے منرس غیر قانونی قرار دیے جائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو درخواست گزار کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روکا جائے درخواست میں استعداد منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز کی زائدات کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی سپیشل سینٹرل کورٹ نے تفصیلات طلب کی تھی ریپورٹ کے مطابق سلمان شہباز کے نام پر جنیوٹ میں دو سو کنال سے زائد ارازی مختلف بینکوں میں انتیس اکاؤنٹس ہیں جن میں تین کروڑ ستر لاکھ چوبیس ہزار پانسو روپے موجود ہیں تیرہ کمپنیز میں انیس کروڑ سے زائد کے شیئرز بھی ہیں سیٹی کورٹ کراچی میں دوہ زہرہ کیس کی سماعت عدالت نے تفتیشی افسر کی ایمالو کرانی کی درخواست مسترد کر دی مقدمے کے زمنی چالان پیش کرنے کے لیے تفتیشی افسر نے محلط طلب کر لی عدالت کا چھے اگست کو زمنی چالان پیش کرنے کا حکم ملزم زہیر اور شبیر کی درخواست زمانت پر سماعت بغیر کاروائی سترہ اگست تک ملتوی کر دی گئی الیکشن کمیشن میں اینے دو سو چالیس کراچی کے زمنی الیکشن میں بدمنی کیس کی سماعت پی ایس پی دفتر کے باہر فائرنگ میں ایک کارکن جانبہک ہوا پولیس جانب درانہ تحقیقات کر رہی ہے مصطفیٰ کمال کے وکیل کے دلائل ایس ایس پی کورنگی نے یقین دلائیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن نے ادم پیشی پر پریزائیڈنگ افسر کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے سماعت دس اگست تک ملتوی اتات آرٹ کہتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں آئین کی خلاف ورزی کی گئی ایک وزیراعالہ کو دس ووٹ دے کر وزیراعالہ انسٹال کر دیا گیا عمران خان بیرونی سازش کے بیانیے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے ملک احمد خان بولے سی ایم الیکشن کا لدم قرار دیا جائے عمران خان غلط تشریح کے بینیفیشری ہیں صدارتی ریفرنس میں اصول تیہ کیے گئے تھے ممنوع فنڈز باہر سے آئے وزیراعالہ پنجاب نے روان برس صوبے کی تمام تحصیلوں میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی توصیح دینے کی منظوری دے دی شودری پرویزلا ہی کہتے ہیں پنجاب کی مزید 86 تحصیلوں میں ایمرجنسی سرویس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا موٹر بائک ریسکیو سرویس پنجاب کے مزید 27 ازلا تک بڑھائی جائے گی ریسکیورز کا کام صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ یہ انسانیت کی خدمت ہے پی ٹی آئی رانوما فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت کی نا اہلیوں سے پاکستانی معیشت سسکیاں لے رہی ہے شہبان شریف کی قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کا پول کھل چکا اوریج لائن ٹرین کی طرح کے سفید ہاتھی پروجیکت معیشت کی تباہی کا باعث ہیں پاکستانی روپے پر دباؤ انہی منصوبوں پر کرزوں اور سود کی ادائیگی کی وجہ سے ہے سیاسیوں معاشی بہران کا حل فوری اور شفاف الیکشن ہیں وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت ساتمی مردم شماری اور گھر شماری پر اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے سینسز ایڈوائزری کمیٹی قائم کر دی ہے ڈیپورٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن کمیٹی کے سبرہ ہوں گے ساتمی مردم شماری کا ورک پلان سوال نامہ اور مونیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے مراد علی شاہ نے کہا کہ چھٹی مردم شماری میں سندھ کی آبادی کم دکھائی گئی مردم شماری کو شفا فر درست ہونا چاہی ہے پیپلز لیبریشن آرمی کی پچانمیویں سالگیرہ تقریبات کا جی ایش کیو راولپنڈی میں انعقاد تقریب کے مہمانے خصوصی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے چین کے دفاع سلامتی اور قومی تعمیر میں پی ایل اے کے کردار کو سراہا پی ایل اے اور پاک فوج کو برادر قرار دیا اس موقع پر چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور چین آہینی بھائی ہیں ہر موسم کے دوست اور سٹریٹیجک شراکتدار ہیں اور موسم گرمہ کی تاتیلات ختم پنجاب اور سندھ کے سرکاریوں نے جی تعلیمی ادارے کھل گئے تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا صبح صویرے بچے سکول پہنچ گئے طلبہ کا دوبارہ سکول کھلنے پر خوشی کا اظہار بچوں کی موج مستی کا وقت گزر گیا انتہانات قریب اب صرف پڑھائی ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی